قرآن مجید یہ قرآن یقرآ قرآتن سے ہے جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع کسی چیز کو جمع کرنا کسی چیز کو ملانا اور اکٹھا کرنا قرآن مجید کو قرآن مجید اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی صورتیں آیات کلمات اور حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سچائی اور حجت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ہر آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی قرآن مجید کو قرآن مجید اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے اندر آیات اور صورت کو جمع کیا ہوا ہے اور دنیا کو بھی ملانے اور اکٹھا کرنے کا پیغام قرآن مجید ہی دیتا ہے قرآن مجید کو قرآن مجید اس لئے کہتے ہیں اس وقت سابقہ تمام امتوں کے صحیح قصص اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی وعد وعید اور ترغیب و ترہیب ان تمام چیزوں کو جمع کرنے والی اگر صحیح ترین کتاب ہیں تو وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کو قرآن مجید اس لئے بھی کہتے ہیں کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان کتابوں کے اندر جو علوم تھے اور ان کے سمرات ان سب کو اگر اس وقت کوئی کتاب جمع کرنے والی ہے تو وہ قرآن مجید ہے جس کے گواہی خود قرآن دے رہا ہے ہم نے ہر چیز کے اس میں بیان دے دیا وضاحت کر دی ہے تفصیل پیش کر دی ہے قرآن مجید کو قرآن مجید اس لئے کہتے ہیں کہ انحاء عالم میں اور اقتار الارض میں انسانیت اور مخلوق کو اگر ایک ہی مشن ایک ہی منحج ایک ہی منحاج اور ایک سٹیج پہ اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے یہ وہ کتاب ہے جو اتنا بڑا کام کر سکتی ہے اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس لئے قرآن مجید کے مختلف نام قرآن مجید کے اندر ہی نازل کر دی اور اس کے خصائص کو بیان کر دی یہ قرآن مجید یہ ایک بہت بڑا ذکر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس ذکر کو اتارا تو ہم نے اتارا اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العزت نے ہی اس کو اتارا اور اللہ رب العزت ہی اس کے محافظ ہے قرآن مجید تو نور ہے روشنی ہے جس شخص کا تعلق قرآن مجید سے بن جائے اس کے زندگی روشنی ورے زندگی بن جاتی ہے اس کے اقوال و اعمال روشن نظر آتے ہیں ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَجْرِيمَ مَا كُنْتَ تَجْرِيمَ مَا الْقِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي مَا كُنْتَ تَجْرِيمَ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کو نازل تو کیا اس حکم کو نازل کرنے سے پہلے کتاب کے بارے میں اور ایمانیات کے متعلق تو آپ کے پاس خبر نہیں تھی ہم نے اس کو نور بنایا روشنی بنایا اور جس کو چاہتے ہیں یہ روشنی عطا کر دیتے ہیں یہ قرآنِ مجید فرقان ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جس شخص کا تعلق قرآنِ مجید سے قائم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے ارشادِ رفوانی ہے بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآنِ مجید کو فرقان بنا کے نازل کی اور نازل کس پہ کیا جو پوری کائنات کی عظیم ہستی ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نازل کیا لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا تاکہ پوری کائنات کو اس قرآنِ مجید کے ذریعے ڈرائیں اور صحیح راہ کی نشان نہیں کریں قرآنِ مجید تو ہدایت کا پیغام ہے رحمت کا پیغام ہے اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں فرماتے ہیں تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ حُدَعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُحْسِنِينَ یہ اللہ کی نازل شدہ آیات ہیں یہ حکمت و دنائی والی کتاب ہیں یہ ہدایت کا منبع و مصدر ہے یہ احسان کرنے والوں کے لئے رحمت کا پیغام ہے قرآنِ مجید حکمت و دنائی والی کتاب ہے جس شخص کا تعلق قرآنِ مجید سے قائم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی زبان پر حکمت و دنائی کو جاری فرما دے اللہ رب العزت اس لئے قرآنِ مجید میں خود اس کا وصح بیان کرتے ہیں حکمت و دنائی چاہتے ہو اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط یہ آیات ہیں کتابِ حکیم کی آیات ہیں جن کو اللہ نے نازل کیا ہے قرآنِ مجید ایک بابرکت کتاب کا نام ہے اور خود قرآن نے اس وصح کو بیان کیا ہے یہ کتاب اس کو ہم نے مبارک بنا کے نازل اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں یہ کتاب بھی ان کی تصدی کرتی اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت کتاب بنا کے نازل کی بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسی کتاب کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے اور اللہ رب العزت اکتیسے مقام پہ فرماتے ہیں قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جس کو ہم نے بابرکت بنا کے نازل کی اور اس کی برکت ظاہر کب ہوتی ہے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات بھی غور و فکر کریں اور نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جن کو اللہ نے اقل سے نوازہ ہوتا جن کو اللہ نے سوچ سے نوازہ ہوتا اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسے لوگوں کی صفح میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ نے اقل سلیم سے نوازہ ہے اور جو اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بابرکت بناتے ہیں قرآن مجید ایک بابرکت کتاب کا نام ہے قرآن مجید حکمت و دانائی کا منبع و مست قرآن مجید ایک فیصلہ کرنے والے کتاب ہے جو دنیا کے اندر بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور کل قیامت کے دن بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سنائے گی یا تو انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی یا کتاب جس کو چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کتاب ان کے خلاف خجت بنیں گی اور آخر ان کو اللہ کی عذاب کی طرف جانا ہے ارشاد ربانی ہے اینہو لقول فصل وما هو بالهزل اینہو یکیدون كیدا واکید كیدا فمهل الكافرین امهلهم رویدا انہو لقول فصل یہ تو فیصلہ کن بات ہے کسی انسان نے اپنی زندگی کا ذاویہ درست کرنا ہے تو فیصلہ کن بات قرآن مجید یہ اس کو بتائے گا کسی انسان نے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے تو قرآن یہ اس کو صحیح فیصلہ دے گا اللہ رب العزت قرآن مجید کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کی توفیق اتا فرمے مجید کی توفیق اتا فرمے